چھینہ چھپٹی دیکھیں آپ یہاں پر یارب یارب یہاں پر سبیل ہو رہی تھی اور جھگڑا ہو گیا یہ رش دیکھیں جمعہ کی نماز پڑھ کے لوگ حرم سے باہر نکل رہے ہیں سبحان اللہ چاروں طرف سے حرم بھرا ہوا ہے یہ آپ مناظر ملائزہ کریں یہ دیکھیں جناب یہ بھائی فروٹ بیچ رہے ہیں پانچ ریال کا ایک فروٹ پانچ ریال کی ایک شاپر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے حضرت اب چوہان مکت و مکرمہ سے آج اٹھارہ ربیل اول چودہ اکتوبر دو ہزار بائیس کا جمعہ حرم شریف کے اندر ادا کریں گے اور آج کی کیا صورتحال ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا یہ دیکھیں جناب مناظر ابھی ہم حرم کی طرف جا رہے ہیں آج میں جلدی آیا ہوں ٹائم دیکھیں دس بج کر ستاوال منٹ ہوئے ہیں آج ہم جلدی آئے ہیں اور ارادہ ہے کہ جلدی جگہ مل جائے حرم کے اندر پچھلا جمعہ ہم نے پڑھا تھا مدینہ منورہ کے اندر مسجد نوی میں آج حرم میں پڑھیں گے مکت المکرمہ میں کیونکہ اس سے پہلے والا جو جمعہ تھا میں ساڑھے گیارہ بجے پہنچا تھا تو حرم کے اندر انٹری نہیں تھی بیسمنٹ میں ہم نے جمعہ پڑھا تھا لیکن آج ارادہ ہے کہ فسٹ فلور پر جا کے جمعہ پڑھیں گے سامنے رستہ کچھ کھلا ہوا نظر آ رہا ہے اللہ کرے جگہ مل جائے اندر جانے کی یہ دیکھیں جناب یہ مناظر دیکھیں ماشاءاللہ بڑی طرح میں چاروں طرف سے لوگ آ رہے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے الحمدللہ ہم اندر آ جکے ہیں فسٹ فلور پر اور اس طرف قابط اللہ ہے تو انشاءاللہ جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آس پاس بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی بیسمنٹ اللہ ماشاءاللہ پہلی آزان ہو رہی ہے ماشاءاللہ پہلی آزان ہو چکی ہے پہلی آزان کے بات یہ مناظر ہے یہ دیکھیں جو ماشاءاللہ ہمیں یہاں پر نماز پڑھنے کا موقع بنا ہے الحمدللہ بلکل قابا کے سامنے یہ دیکھیں جو ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی خوبصورت منظر قابط اللہ کا ماشاءاللہ سامنے بلکل صاف حجر اسود نظر آ رہا ہے اور جو لوگ ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے صفحے بان چکے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر ہے مطاف کا دیکھ رہے ہیں آپ جو میک نماز کا اندار ہو رہا ہے بلکل قابا کے سامنے پورا سہن برا ہوا ہے ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی على الصلاة حی على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 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 اللہ اکبر ماشاءاللہ جمعہ کے نماز ہو چکی ہے یہ دیکھیں پورا مطاف بھرا ہوا ہے محطور میری سے میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ تمام لوگوں کی تمام دعائیں تمنایں قبول فرمائیں آمین یا رب اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو قابط اللہ کے زیارت نصیب فرمائے یہ رش دیکھیں جمعہ کی نماز پڑھ کے لوگ حرم سے باہر نکل رہے ہیں سبحان اللہ چاروں طرف سے حرم بھرا ہوا ہے یہ آپ مناظر ملائزہ کریں جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کو لوگ نظر آئیں گے چاروں طرف پورا سہن حرم کا یہاں پر بھرا ہوا ہے یہ جمعہ کی نماز کے بعد کے مناظر ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ماحول الحمدللہ الحمدللہ حرم پاک کی رونکے جو دوبارہ لوٹ آئی ہیں یہ دیکھیں جی مناظر دیکھیں ماشاءاللہ ابھی ہم جا رہے ہیں شارع ابراہیم خلیل کے پاس اور وہاں کے کیا مناظر ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے لیکن آپ درہا رش ملائزہ کریں رش دیکھیں آپ رب پورا سہن بھرا ہوا ہے چلنا بڑا مشکل ہو رہا ہے چلتے ہیں پھر بھی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں اس طرف دیکھیں رش یہ جو رش دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر کھانے وغیرہ کی سبیل ہو رہی ہے چھینہ چھپٹی دیکھیں آپ یہاں پر یہاں پر یہاں پر سبیل ہو رہی تھی اور جھگڑا ہو گیا چلیں جاں کے چلتے ہیں شارع ابراہیم خلیل کی طرف وہاں پر کیا مناظر ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں آجائے ہم شارع ابراہیم خلیل پر پہنچ چکے ہیں اور یہ مناظر دیکھیں آپ بہت زیادہ رش ہے شارع ابراہیم خلیل پر اکثر جو میں راستہ لے کر جاتا ہوں وہ شارع اجیاد کا ہوتا ہے لیکن آج ہم نے ستا کیوں نہ شارع ابراہیم خلیل کو کور کیا جائے جمعی کے نماز کے بعد یہ مناظر ہیں آپ کے سامنے شارع ابراہیم خلیل کے آگے چلتے ہیں یہ رش دیکھیں ماشاءاللہ دکانوں میں بھی رش ہے جمعی کے نماز کے بعد اور یہ سم بیچنے والے جو ہے اس طال انہوں نے لگایا ہوا ہے سم بیچ رہے ہیں موبائلی کی اور جب آپ دکانوں پر رش ملاحظہ کریں چاروں طرف رشی رشی دکانوں میں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ان دکانوں والاں کا بھی جو ہے کام وغیرہ چل پڑا ہے سستہ ہے سستہ ہے دو پتہ تین کیا بیچ رہا ہے یہ دیکھیں جناب یہ بھائی فروٹ بیچ رہے ہیں پانچ ریال کا ایک فروٹ پانچ ریال کے ایک شاپر دیکھ رہے ہیں کیلا کیلا بنانا پانچ ریال کا وہاں پر بھائی خجوریں بیچ رہے ہیں تو اسی طرح سے بیچنے والے آوازیں لگاتے ہیں اور ان کو اردو بھی بولنا آتی ہوتی ہے زاہری بات ہے کسٹمر کو جو ہے اپنے قریب کھینچنا ہے تو زیبانے ان کو سکھنا پڑتی ہیں یہ تقریباً جتنے بھی شاپس والے ہیں جو گانے والے ہیں ان کو تقریباً جو ہے ہر ملک کی کچھ کچھ زیبانے آتی ہیں ہر ملک کی زیبانے آتی ہیں کچھ الفاظ جو ہے وہ بول لیتے ہیں تاکہ کسٹمر کو وہ جو ہے اپنی بات سمجھا سکیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو اجوہ بیچنے والے ہیں اسے جگہ جگہ پر یہ سم بیچنے والے مل جائیں گے یہ سمیں فری میں دے رہے ہیں سم فری کے اندر ہے اور آپ کو پیکج جو نہ خریدنا پڑے گا بات وہی بن جاتی ہے سم فری کی ہے لیکن کھالی ہوتی ہے لیکن آپ کو پیکج لینا پڑے گا چالیس پچاس ریال کا سمجھیں کہ سمی جو ہے چالیس پچاس ریال کی ہے یہ دیکھیں یہ بھی کلے بیچ رہے ہیں اور یہاں پر دھونا یہ یہ دیکھ رہے ہیں کچھ ہنگوٹیاں وغیرہ یہاں پر جائیں نماد وغیرہ یہ بیچ رہے ہیں تو یہ رون کے ہیں آپ کے سامنے یہ دیکھ رہے ہیں یہ رون کے ہیں جناب شارعہ ابراہیم خلیل کی آپ کے سامنے آگے ہم جا رہے ہیں آجائیں جی آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں آگے دیکھیں مکہ تل مکرمہ میں سب سے زیادہ جس علاقے میں رش ہوتی ہے وہ ہے شارعہ ابراہیم خلیل شارعہ ابراہیم خلیل کا جو ایریا ہے اس میں جو ہے زیادہ تر جاجے گرام یہاں پر ٹھہرتے ہیں مہتمرین پاکستان انڈیا بنگلہ دیس کے جو ظاہرین آتے ہیں وہ زیادہ تر اسی ایریا میں ٹھہرتے ہیں اس وجہ سے جو ہے زیادہ رش ہے یہاں پر سب سے زیادہ رش بالا ہے یہی ایریا ہے اور اس ایریا کے اندر جو ہوتل ملتے ہیں وہ کافی تھوڑے مہنگے بھی ہوتے ہیں یہ دیکھیں جناب یہاں پر یہ جو چیزیں بیچنے والے ہیں بہت زیادہ ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ بیچ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس ایریا کے اندر یہ بہت زیادہ ہے پیچھے شروع میں ان کو پولیس کھڑی نہیں ہونے دیتی اس ایریا کے اندر کافی زیادہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ بتانے کیا بیچ رہے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں جناب یہ اربی توب بیچ رہے ہیں اور یہ اربی رومال اور یہاں پر جو ہے اربی توب اور جو سلواریں پہنی جاتی ہیں وہ بیچ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ اسی طرح سے ہر جمعہ کے نماز کے بازے انہوں نے یہاں پر مارکٹ لگائی ہوتی ہے اور یہ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی پانچ ریال پانچ ریال یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں پتھر لینے والے جو حضرات ہیں شونکین پتھر لے سکتے ہیں بس پتہ نہیں یہ اصلی پتھر ہیں کبوتر چوک کے یہ مناظر ہیں جمعہ کے نماز کے بات کے یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ لوگ جو ہے اپنے ہوتلوں کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کو چاروں طرف یہاں پر کبوتر ہی کبوتر نظر آئیں گے لوگوں نے یہاں پر اتنے دانیں ڈالے ہوئے ہیں کہ کبوتر بھی کنفیوز ہیں کہ بہم کیا کیا کھائیں یہ دیکھیں چاروں طرف آپ دیکھیں یہاں پر دانیں ہی دانیں جو ہے ڈالے ہوئے لوگوں نے کبوتروں کو دینے کے تاکہ یہ کبوتر کھا سکے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پر فجر کی نماز کے بعد جب سورج سلو ہو رہا ہوتا ہے بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے اور بڑی تعداد میں یہاں پر کبوتر ہوتے ہیں اب تو بہت کم ہے دوپیر کا وقت ہے لیکن فجر کی ٹائم بھی یہاں پر بہت زیادہ کبوتر ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمیٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے جو ویڈیوز آتی رہیں گے ڈیلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مزید دعاوں میں یاد رکھیں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ